بدلہ میں نہیں حدیث کے الفاظ سے جب کسی کی بینائی کو اللہ چھین لیتا ہے اور وہ آدمی اس پر صبر کرتا ہے تو اس کا بدلہ سوائی جنت کے اور کچھ نہیں ہوتا آنکیتی اللہ نے چھین لی بدلہ جنت ٹھیک ہے تو لہذا ہمیں یہ کہوں گا جس کو جیسا امتحان ملتا ہے مارکس ویسے آتے ہیں فرچہ جیسا ہے جیسا ہے جس کو اللہ نے ڈسفیگر بنایا جس کے وجہ سے اس کی تقریف ہوتی ہے جس کے وجہ سے پرولم سکتی ہے جس کے وجہ سے چلنے پھر لے اٹھنے بیٹھنے سننے دیکھنے سننے پرولم ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے بدلے ان کو آخرت میں اس کا عجر بھی دیں گا اور بہت بڑا انشاءاللہ سواب بھی ملیں گا ٹھیک ہے تو لہذا ایسا آدمی ہے کہ ڈسفیگر ہو وہ صبر کرے اللہ سے بدلہ طلب کرے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو بہتن بدلہ دیں گا لیکن ڈسفیگر ہونے کی دعا نہیں کرنا چاہیے کیا کہ میں وہ بدلہ نہیں اللہ نے آپ کو اچھا بنایا تو بہت سے لوگوں گتے ہیں سوچتے میں کاش کچھ بھی سوچتے ہیں تو میں لنگڑا ہو گئے تو کیسا ہوں گا پھر میں اللہ کا شکر ادا کروں گا ہو رہے کیوں دو پیر کا زیادہ استعمال کروں نا جب ہو جائیں گے تو بھی شکر ادا کریں گے بھائی بھائی شکر ادا کریں سوچنا نہیں کیسا ہو جائے لیکن اگر ہے صبر کے لیے اللہ تعالی انشاءاللہ اس کا بدلہ دیں گا آپ کو بہت سے السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے رونیشن ڈیٹل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور سواب کی اقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جھوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا